اسلام علیکم فرنس دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان چھٹے اور آخری سیریز کے میج کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے پاکستان کا جو پہلا میج نیوزیلینڈ کے درمیان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں جس میج پہ پاکستان کی بالنگ بری طرف لاپ ہوئی اور ساتھ بیٹنگ بھی پاکستان کی بیٹنگ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان نائنٹیز کی کرکٹ آہ نائنٹیز کی ون ڈے کرکٹ کھیر رہا ہے لگی نہیں رہا تھا کہ کوئی بیٹس مین پاکستان کا پاکستان کے لیے کھیر رہا ہو ایسے لگ رہا تھا کہ سارے ہی بیٹس مین ٹیم میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کھیر رہے ہیں اب پچھلے کچھ عرصے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم میں ایک جو سب سے بڑا فقدان جو نظر آ رہا ہے وہ کپٹن سی کا نظر آ رہا ہے کچھ دن پہلے بابرازم ان کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ ان کی آف تو فیلڈ کپتانی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ ٹیم تو اپنی مرضی کی لے لیتے ہیں لیکن اگر فیلڈ دیکھا جائے تو ان کی کپتانی بہت بوری ہے بابرازم کے بہت اچھے بیٹس مین ہیں لیکن ان کی کپتانی اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے ایشیا کپ میں دیکھیں آپ اس کے بعد جو سیریز انگلینڈ کے درمیان ہوئی اس کے درمیان اس کے آ اس میں دیکھیں یا ابھی ان میچوں میں دیکھیں تو بابرازم کی کیپٹن سی اس طرح نظر نہیں آ رہی کوئی شارپ فیصلے بابرازم نہیں لے رہے ہیں کیپٹن سی میں آ وہی بولر ریگولر بولنگ کروا رہے ہیں ان سے ریگولر فیلڈ آ سیٹنگ ہے کوئی ایک ایکسٹرا وہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں آوٹ آف تا باکس بالکل نہیں جا رہے بابرازم آ تو دوستو بات کر لیتے ہیں کل جو میچ کھیلا جائے گا اس کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو کل اگر کل کے میچ کے حوالے سے اگر بات کریں ہم پاکستان اور بنگا دیش کے درمیان تو آ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی کیا پلائنگ لائمن رہے گی ویڈر کیسا رہے گا اگر ویڈر کی بات کریں تو ویڈر خوش کی رہے گا امید ہے کہ پورے ٹوینٹی آور کا گیم ہوگا اور اس کے علاوہ اگر پیچ کام دیکھیں تو پیچ بھی شروع میں فارس پالر کو مدد دے سکتی ہے پہلی رنگز میں لیکن ایک چھوٹی بونڈری اور نیٹی بجھے سے یہ پیچ ایک آب والر بیٹنگ کے لیے ایک سازگار رہے گی حالانکہ پچھلے میچ اگر دیکھا جائے تو اس چھوٹی بونڈری پہ بھی پاکستان نے کوئی چوکا چکا نہیں لگایا تو دوستو اگر ٹیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو پلائنگ الیون اس میچ میں رہ سکتی ہے بابر آزم جو کہ ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس میں آسفلی آسفلی کا بھی چانس ہے یا آسفلی یا ان کی جگہ کچھ تلشاہ کو لیا جا سکتا ہے لیکن آسفلی کی ہی زیادہ چلسے ہیں میں بھی ایدرالی بھی ہوں شان مسود شان مسود جو ان کا بھی چانس ہے کھیلنے کا شان مسود کوئی اچھی باری نہیں کھیل رہے ہیں پچھلے کچھ میچس سے اگر آپ پچھے انگلین کے درمیان سیریز دیکھا جائے تو بے شک شان مسود کی دو ففٹی آئی ہیں لیکن وہ بھی لوزنگ کاؤز میں ففٹی ہیں تھی ان ففٹی کا پاکستان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا وہ بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی جگہ مستقیم کرنے کے لیے اپنی جگہ پاکی کرنے کے لیے ٹیم میں کھیل رہے ہیں تخار احمد تخار احمد تو لگی تو ایسے راہے جس طرح وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ بھی ٹیم کا ایسا ہو سکتے ہیں شاداب خان شاداب خان اچھی پرفارمس بیٹ اور بال دونوں سے دے رہے ہیں حالانکہ پچھلے نیوزیلینڈ میں تو انہیں بال سے کوئی خاص کامیابی اس طرح نہیں ملی ہے لیکن بیٹ سے پہ جو میچ نیوزیلینڈ کے درمیان تھا خلاف تھا اس میں شاداب خان اچھا کھیلے تھے اور ہی بنگلہ دیش کے خلاف اور محمد نواز بھی ہو سکتے ہیں کل کے میچ میں محمد محمد رزوان بھی محمد وسیم نسیم شاہ اور شاد نواز دانی یہ بھی فاسٹ بالنگ سٹرینٹ ہو سکتی ہے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان اسی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے جائے گا اگر اسی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے تو کیا یہ ٹیم پاکستان کی آگے پاکستان کر کے دے سکتی ہے پاکستان کا جو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ایک تو کیپٹنسی کا ہے بابر اعظم کپٹانی میں اس طرح امیدوں میں پورا نہیں اتر رہے ہیں اور دوسرا پاکستان کا میڈل آرڈر میڈل آرڈر پاکستان کا جو کہ مسئل سب ناکام جا رہا ہے آہ میڈل آرڈر پاکستان کا بالکل بھی اس طرح رنز نہیں کر رہا ہے سوائے شاداب کے پچھلے میچ میں جو انہوں نے تھرٹی فور رنز بنائے تھے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو عشان مسعود کی ایک دو انکز ہیں لیکن پاکستان کی کوئی اس طرح خاص اینکز نظر نہیں آئی ہے پاکستان کے کسی بھی بیٹس مین کی طرف سے تو اور افتخار کا اگر دیکھا جائے یا محمد عاصف کا دیکھا جائے افتخار جو کہ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک بڑی اینکز کھیلیں گے یا شوئے ملک کی جگہ پھیل کریں گے تو وہ کسی بھی جگہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ شوئے ملک کی جگہ پھیل کرتے ہوئے وہ افتخار بھی ایک اپنی اینکز کھیلتے ہیں جس طرح پچھلا میچ اگر ان کا بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس سے پہلے میچ فائنل سری لنکا کا دیکھ لیں تو کسی بھی میچ پہ افتخار نے کوئی اس طرح تیس بتیس سیوپر کینکز نہیں کھیلی افتخار کے انہوں نے کہا جو سب سے بڑا نقصان ہے ٹیم کے لیے وہ بہت زیادہ بالز کھیلتے ہیں بہت زیادہ بالز ضائع کرتے ہیں اور محمد عاصف بھی ٹنگ تو کر لیتے ہیں لیکن پچھلے میچ میں بھی کوئی سیکس ان کی طرف سے نظر نہیں آیا حالانکہ انہوں نے بیس بالز کا سامنا کی ہے مسلسل بالیں ویٹ کر رہے تھے محمد عاصف بھی تو یہ ہے دوستو پاکستان کا میڈل آرڈر اگر بالنگ میں دیکھا جائے تو شان عواز دانی بھی مکمل طور پر پلاپ جا رہے ہیں اور محمد وسیم جنہوں نے ایک میچ میں تو اچھی بالنگ کی تھی لیکن وہ بھی اس طرح نظر نہیں آ رہے ہیں آنبتہ شاہین شاہ فریدی کی بالنگ پچھلے میچ میں اچھی رہی ہے پاکستان کا جو مسئلہ اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ آہ میڈل آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہے ہیں اور بالنگ میں بھی شاہین آہ نسیم شاہ سوری نسیم شاہ ایک اچھے وہ نظر آ رہے ہیں آہ نسیم شاہ کی بالنگ لیکن اگر شاہین شاہ آگر آ جاتے ہیں تو ایک اچھی جوڑی ثابت ہو سکتے ہیں دونوں نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی تو یہ تھی دوستو پاکستان کی ٹیم جو کہ کہ میں چمیں اترے گی اگر ہم آہ لنکا کا دیکھیں تو سوری آہ بنگلہ دیش کا دیکھیں تو شاکیول حسین جو کہ ٹیم کے کپٹن ہے وہ ٹیم میں ہوں گے یاسر علی ہوں گے نواز حسین چینٹو نازم حسین چینٹو افیف حسین جو کہ آراؤنڈر ہیں بیٹنگ کرتے ہیں کومنل حسین ہے سومیہ سرکار سومیہ سرکار اچھی اٹنگ کر لیتے ہیں لیتن داس وکٹ کیپنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں نور حسین شفیدین جو کہ بالر ہیں اور عبادت حسین اور شریف الاسلام یہ ٹیم ہو سکتی ہے کل کے میچ میں بنگلہ دیش کی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں ٹیموں میں کل کا میچ کون سی ٹیم جیتے گی بنگلہ دیش یا پاکستان اس کے بارے میں کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا پاکستان ٹیم کے حالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی یہ جو ٹیم ہے یہی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جائے گی اگر جاتی ہے تو کیا یہ ٹیم جیت کی دے سکتی ہے پاکستان کو کا نہیں کیا یہی ٹیم پاکستان کو سیمی فائنل یا فائنل اگر سیمی فائنل تک لے جاتی ہے پھر تو اچھی کرت کرت کی ہے پاکستان کی تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں ٹاپ فور میں آ سکتی ہے اور اگر اس کا ٹرافی کا دیکھا جائے جو ٹرائی سیریز ٹرافی ہے تو اس میں بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح پچھلے میچ میں نیوزیلینڈ کی خلاف کے لیے ایک ون سائیڈیڈ میچ جو کہ بال ون سے ہی نیوزیلینڈ کی اینکس کی آخری بال تک کسی بھی جگہ ایسا نہیں لگ رہا تھا یہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آگے پاکستان کی ٹیم کی پرپورمس کیسی رہے گی اس کے لیے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اور میرے چینل کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہو اگر کوئی بھی مجھے سیجیشن دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہے اور سب سے خاص بات اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اگر میری ویڈیو میرا تیزی آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تینکیو